بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون اسے ہراف تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم بی بی ایس ان رشیا اس کے بینفٹس کیا کیا ہیں ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے ٹاپ یونیورسٹیز کون کون سی ہیں اور ان یونیورسٹیز کا فی سٹرکچر پر سمیسٹر کیا ہے اس کے علاوہ ٹائم پروسیس کتنا لگے گا آپ کے ایڈمیشن کا رشیا میں اس کے علاوہ اس کی ویزا ریشو کتنی ہے پاکستان سے اس کے علاوہ سب سے لاسٹ میں آپ کا لیوین ایکسپنس ان رشیا ایز ای میڈیکل سٹورنٹ کتنا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں بینفٹس کی تو رشیا میں ایم بی بی ایس کرنے کے بہت سارے بینفٹس ہیں ایز ہر تیسرا بچہ آج کل ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہے بات آج کل میریت اتنا زیادہ ہائی ہو گیا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ اچھے مارکس ہونے کے باوجود بھی آپ کا امیشن نہیں مل پاتا یا سم ٹائمز آپ بلکل ہی چھوٹے سے مارجن سے رہ جاتے ہو سو نو پروبلم آپ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کچھ ہائی پرسنٹیج چاہیے ایم بی بیس پرسو کرنے کیلئے فر ایم بی بیس پرسو کرنے کیلئے درین فیل درین مدیئل عمی بی بیس پرسنے کیلئے ایک اچھی فیلد ہے اس کے لیے اس کے لیے اس دیگری ہے وہ ورلڈ وائد ایکسپٹی ہوگی رسیہ کیونیورسٹیز ہیں اس کے لیے اس دیگری ہیں اس کے لیے اس کے لیے ہر ترحہ کی ارگنیزیشن سے ایکسپٹی ہے یونیسکو ہو گیا و ایوہو ہو گیا یورپین کانسل آف میڈیسن ہو گیا اس کے لیے اس کے لیے اندرہ کی اس کے لئے بہت سی جو ارگانیزیشن سے اس کے لئے بہت سی جو پاکستان کی بات کرے ہیں پی ایم سی جو کی ہے پی ایم ڈی سی ہے اس سے بھی اس کی جو انیویرسٹیز ہیں اور ریکنس انسی سے بھی اس کی بھی اس سے ہونتی چیزیں سوٹی یہ کسی بہت اچھی بات ہے جو اس کے لئے آپ کو نمتاز منیج کر سکتے ہیں اچھا منس کی جب آپ کو ہر دفاع گھر سے مانگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ بیلنس کر سکتا ہے یہ دونوں چیزیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ یہ کہ آپ کو انٹرناشنل ایکسپوزیر ملے گا وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور اچھی خاصی مسلم کمیونٹی ہے اس کے علاوہ آپ کا نہ ہی کوئی تیسٹ ہوتا ہے انٹری تیسٹ نہ ہی آپ کو کوئی آئیلس ریکوائیڈ ہے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے اگر آپ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں ایم بی بی ایس ان رشیا میں تو اس کے علاوہ آپ کو ورلڈ کلاس انفرسٹرکچر بھی مل رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ بہت ساری باتیں ہیں مطلب بہت زیادہ آپ کے فیور میں جا رہی ہیں so you should consider this option اب ہم بات کر لیتے ہیں ایلیجیبیلٹی کریٹریہ کی ایلیجیبیلٹی کریٹریہ جیسے میں نے پہلے بھی کچھ منٹ میں یہ آپ کو منشن کیا کہ اگر آپ کے 60% پلس مارکس ہیں تو you are eligible to apply for MBBS in russia and you will be selected there کوئی آئیلس نہیں چاہیے کوئی انٹری تیسٹ نہیں چاہیے تو آپ بلکل تینشن فری ہو کے easily apply کر سکتے ہو اور ڈگری بھی worldwide accepted ہوگی اس کے علاوہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں MBBS تو offer ہوتا ہی ہے اگر آپ MBBS کرنا چاہ رہے ہیں and that will be of 6 years 5 years plus آپ کی جو house job ہوگی اس علاوہ آپ area tricks کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی 6 years کا ہوگا dentistry کرنا چاہ رہے ہیں وہ 5 years کا ہے اس کے علاوہ آپ pharmacy کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی 5 years کا ہے so بہت ساری fields ہیں جو medicine سے related ہیں مگر MBBS کی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں آپ کے ساتھ free structure شیئر کروں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے میں higher سے lower کی طرف جاؤں گی so سب سے زیادہ جو اگر آپ کو expensive پڑھ سکتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی جو ranking wise ہم بات کریں تو Moscow State University آپ کو پڑھے گی that will be $4,800 per semester پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس آ جاتی ہے Paraguas Russian National Research Medicine University اس میں آپ کو $3,800 per semester پڑھے گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے Saint Petersburg University جو آپ کے پاس تقریبا $4,600 per semester پھر آپ کو پڑھے گی پھر اگر ہم اس سے علاوہ اور زیادہ نیچے options پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتی ہے Liminosoft State University جو کہ آپ کو تقریبا $3,500 پر semester پڑھ رہی ہوگی پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے داجستان یونیورسٹی داجستان میڈیکل یونیورسٹی جہاں آپ کو صرف اور صرف دو ہزار پانچ سو ڈالرز ایک سمسٹر کا فیس پڑھے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے زیادہ چیپس آپشن کی جہاں پہ صرف اور صرف آپ کو فیس $1,750 پر سمسٹر پڑھے گی تو وہ کونسی یونیورسٹی ہے جی ہاں وہ یونیورسٹی ہے تولہ سٹیٹ پیڈگوگی یونیورسٹی تو اگر آپ اس کے لیے بھی اپلائے کرتے ہیں ہر طرف سے ریکنائز ہے ڈگری ریکنائز ہے آپ کو ایزیلی جوب ملے گی اس میں اپلائے کرنے کے بعد تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ اب آگے کیا ہوگا یہ کوئی لو سٹینڈرد یونیورسٹی تو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آپ کو سیم فیس میں ایک اچھی ایجوکیشن دی جاری ہے now you have to decide which option you wanna take اور آپ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اگر آپ ڈسکس کرنے کے لیے اگر آپ ڈسائیڈ نہیں کر پا رہے آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز میں سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے اسلام آباد آفیس ہے لاہور آفیس ہے اسلام آپ پرسنلی وزٹ بھی کر سکتے ہو اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں انٹیکس انٹیکس آپ کے پاس دو ہوں گی یا تو سپٹیمبر کی یا جانوری کی سپٹیمبر انٹیکس ہمیشہ تھرٹیت آگست تک ہوتی ہیں اور اگر آپ ڈسیمبر انٹیک کی بات کریں تو وہ تھرٹیت جانوری تک ہوتی ہے تو یہ آپ کی دو انٹیکس ہو گئی اور سکولرشپس بھی اویلیبل ہیں ایف یوانا بلکہ اس طرح سے ہوگا like it is mostly available for masters and PhD options تو اس کے لیے سکولرشپس ہوتی ہیں اسی طرح سے جیسے nursing وغیرہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کے لیے graduate undergraduate ہر طرح کی studies ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس کے لیے اپلائے کرنا ہے پھر آپ کی آجاتی ہے ہاستل فی ہاستل میں آپ رہتے ہو تو آپ کو 40 ڈالرز دینا پڑے گا لیکن اگر آپ کو پرائیویٹ سپیس رینٹ آؤٹ کرتے ہو تو آپ کو اس کا کافی ڈبل سے بھی زیادہ دینا پڑے گا پر سمسٹر شاید آپ کو پڑے گا پھر اس کے لیے آپ کا جو living expense وہ بھی آپ کہہ سکتے ہو راؤنڈ آؤٹ 150 ڈالرز آ جاتا ہے again it depends آپ کس طرح کیا lifestyle but this is all average i am telling you admission process آپ کا تقریباً 2 سے 3 دن لیتا ہے اور invitation letter جو کہ بہت important document جو جو apply کر رہے ہیں آپ ڈیٹیل میں بھی ہمارے consultants سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ invitation letter بھی آپ کو کر دیا جاتا ہے جس کی بیس پر آپ کو visa a lot ہوتا ہے یہ ہو گیا اس کے لیے visa process آپ کا 7 days 7 working days تو جلدی آرام سے ہوتا ہے اگر آپ کے докумیٹس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کی visa fee ڈیٹیلیز ڈیٹیلیز کارے ہوں میں آپ کا چیزیں میں کبر کر کے بتائیں ہیں ویڈیو جو دریم کرتے ہیں فانسان میں نے اپنا BBS پér ٹائرنے کے ڈائیے اور وہ آپ نے یہاں پر دینے کے ٹیلیے کلیےêr اditنے پیسے � Quan دینے کے ٹیار ہیں پاکستان میں میں اچھا بتائیوم میں انہیں پیسہ میں ختمور جائیں عنہ اور ری مجھے آپ اس میں کلیے اور اzię پہلے کہ آپ quiero کہ آپ اس میں پیسہوں کو ہمیں پینے فرقا رہے ہیں .... scare فہمائے پیقے کیوں کہ آپ شپنے کے بعد خدای منaut� pa gorgeous پر رلیے آپ کت repeated موسیقی